علی خان مجود ہیں جنہوں نے پی ٹی پی میں بڑا کام خالد بٹ صاحب کے ساتھ بڑا کام کیا مر یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈسٹری میں ہمارا ایک باپ اور چلا گیا ایک ٹیچر چلے گئے ہمارے انڈسٹری کو بڑا لاس ہے ان کا یہ کبھی خلاف پورا نہیں ہو سکتا اور ہم نے بڑی جڑکیاں کھائی ہوئی ہیں ان سے ہم نے بڑاکتا سیکھا ہوا ان سے ایسی شخصیت بٹ صاحب تھے کہ ان کو دیکھ کے بھی بندہ خوش ہوتا تھا ان سے بات کر کے بھی بندہ خوش ہوتا تھا اور ان سے جب بندہ الہدہ ہوتا تھا تاب بھی کہتا تھا اچھا بٹ صاحب آپ جا رہے ہیں ناظرین میرے ساتھ علی خان مجود ہیں جنہوں نے پی ٹی پی میں بڑا کام کیا خالد بٹ صاحب کے ساتھ بڑا کام کیا بڑا ٹائم گزارا ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خالد بٹ صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ سر کیا کہنا چاہیں گے خالد بٹ صاحب کی بات ان کے بارے میں کیا کہا جائے اس وقت بارے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈسٹری میں ہمارا ایک باپ اور چلا گیا ایکٹنگ کا باپ ایک اور چلا گیا ہمیں بڑی تکلیف ہے ان کی میں پیلے دی رہا ہوں ہم گنجل ڈراما کر رہے تھے اس میں بٹ صاحب میرے ساتھ تھے میں ان کے ساتھ بڑا مزہ بڑے ہمارے ٹیچر ایک ٹیچر چلے گئے ہمارے انڈسٹری کو بڑا لاس ہے ان کا اور یہ کبھی خلاف پورا نہیں ہو سکتا بٹ صاحب ایک ایسی شخصیت ہے بڑے پیار کرنے والے بڑا محبت سے اگلے کو سمجھاتے تھے دوسرے آرڈیسنوں کو بھی اور جو غلطی کرتا تھا اس کو بکشتے نہیں تھے اور ہم نے بڑی جڑکیاں کھائی ہوئی ہیں ان سے ہم نے بڑاقتا سیکھا ہوا ان سے ہمارے استاد تھے ہمارے باپ چلے گئے نئے آنے والے لوگ ہوتی ہیں شبت کو مطلب کہ والد بن کے ان کو بتاتے تھے کس طرح سے گائیڈ کرتے تھے سب ایسا ہی بلکل بلکل وہ ایسا ٹیچر اور انسان بڑے اچھے تھے اور بلکل پیار سے سمجھایا کرتے تھے کہ علی اس طرح نہیں کرنا نئے لڑکوں کو تو وہ بلکل اپنے پاس بٹھا کے ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ فکرہ اس طرح کر کے بولنا ہے آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے ہمیں موقع کافی ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا لیکن ہمیں بڑی تکلیف ہے جب ان کا پتا چلا کہ بڑھ صاحب چلے گئے ایک شاک لگا کہ یہ کیا ہو گیا لیکن اللہ ان کی مغفرت کرے ہمارا ایک انڈسٹری کا ایک باب بند ہو گیا ان کے خلاق ابھی پورا نہیں ہو گیا دیکھیں بڑھ صاحب کی شکل میں خلاق بند ہو گیا وہ پورا نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے لیجنڈ اور بھی بڑے پڑے ہوئے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اپنی کیر کیا کریں احتیاط کیا کریں کھانے میں بھی اور یہ لوازمہ جو کھاتے ہیں ان میں سے بھی احتیاط کیا کریں پچھلے دن ہم مجھے اٹیک ہو گیا تھا مجھے بھی سٹنڈ ڈالے ہیں اور یہ سب بھی اللہ کی کرنوازی کے وجہ سے ہم بچ بچاہ ہو گیا شکر الحمدللہ میں سب اسے یہی کہوں گا کہ احتیاط کریں صاحب آرٹسٹ یہ بڑے انمول سے تحفے ہوتے ہیں یہ لوگوں کے چیروں پر مسکرہت بھی کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرتے ہیں جتنے لوگ گروں میں ہمارے ڈرامے دیکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے دوسرہ یہ بھی چلے گئی ہیں آخر میں ان کے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے جو ان کے ڈرامے دیکھتے تھے ان کو بڑا پسند کرتے تھے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک ایسی ایسی شخصیت بارسا تھے کہ ان کو دیکھ کے بھی بندہ خوش ہوتا تھا ان سے بات کر کے بھی بندہ خوش ہوتا تھا اور ان سے جب بندہ الہدہ ہوتا تھا تاب بھی کہتا تھا اچھا بڑا سا آپ جا رہے ہیں دن بھی کرتا تھا کہ یہاں اٹھ کے جائیں ہمارے یہ بڑا سافر ایک ایسی شخصیت ہے اللہ ان کی مغفرت کرے اللہ انہیں جنتوں میں گھر دے اور ان کے گھر والوں کو سبر دے بس یہی کہہ سکتا ہوں اس وقت میں